میرے محترم سامعین ذرا یہ واقعہ توجہ سے سمات فرمائیے کہتے ہیں ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلے میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا اللہ کھلا کر دکھا دے ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن کھانا کھا لے اور بیٹے نے زد پکڑ لی کہ میں نہیں کھانا کھاؤں گا اللہ کھلا کر دکھائے ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے اس نے اسرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا ماں نے ایک زبردست قسم کا خشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھائی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آگئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرص سے پہنچے تھے وہ قبرستان میں رکھ کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برامد ہوئے سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سامبھا نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں اور یہ لڑکا جاسوسی کیلئی موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے سردار نے سامبھا کی اکلمندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا لڑکا تو زد کی بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی لڑکے نے سر پر مندلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا ایک بار پھر سامبھا نے ہی گتھی سلجائی اور کہا سردار سلو پویزن لگتا ہے کنفیوس ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے فجر کی آزان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے مو لڑکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے مجھے نین آ رہی ہے بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے میرے محترم سامعین تقدیر کے فیصلے اللہ کے فیصلے غالب آتے ہیں اور ہمارے فیصلے مغلوب ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے سامنے اس لئے ہمیں چاہئے کہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا چاہئے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے مجھے آپ کے سامنے کی